اس میں سے پارہ کیسے نگرے گا وہ ایکسائیڈ ہو جاتا ہے بھینک دیتے ہیں بھائے اکسر ڈنٹر دیکھا ہوگا ڈھیڑ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ آپ اٹھا کے گھا لے جائیں چونہ سا اس کو نیار کریں نیار کرتے جائیں کرتے جائیں پانی اوپر سے گراتے جائیں یعنی غصہ دیتے جائیں تو اس کو تیسے کوارا لیں آپ وہاں سے ایک تولہ ملیں دو تولے آپ کے نصیب ہے پانی تولے دس تولے پہلی جو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک تولہ نکالا یہ تقریبہ نا دس گینہ سال بارہ سال پہلے کی بھائے وہ میں نے اور وہ مگرنٹ فری کرنا ہے جی وہ جو بھی نکلے گا وہ آپ اس کو میک میں لگائیں گے میک میں پک لے گا اب آپ نے وہاں جتنا وہ محل نکلے آپ کے پاس اتنا تعمہ لگائیں چکر دیں وہ ڈبل ہو گیا اب آپ نے تعمہ اڑا رہا ہے اب آپ نے ڈبل وزن کا سکر ڈال رہا ہے مرڈ کے آپ دینے میں آگیں توپی لگا دیں توپی وہ بہتر سمجھ گئے مرڈ کے لینگویج سے ہی آگیں مرڈ کے لینگویج سے ہی آگیں دوبارہ آپ کریں گے آپ کا وہ مگرنٹ فری ہو جائے گا تو ہم لگائیں داریٹ بزار دے جائیں کمپیٹر پاس کوئی بھائی کا الان اس کو فیل نہیں کریں واہ بہت خوب بہت خوب ایدھر عثمانی صاحب نے ہو جائے خوال دو میں بہت چل پڑی ہے مرڈ استاد محترم کہتے ہوتے تھے کہ باز مانگے بے زنگ باز مانگے باکراں گے باز مانگے بے زنگ باز مانگے باکراں گے جی کچھا پکا ہے کہاں لگے گروہ کے سنگ باد گروہ کی ہوتی ہے آپ نے تین طولہ لینا کلمی شورا ایک پاؤ لینا کاسٹ پتری اس کو خوب خرل کر دیں اور سٹیل کی باٹی میں ڈال کر چیز آگ بیادہ گھنٹہ پکا دیں اس میں سے جو کچھ برامد ہو وہ نکالیں لیکمت صاحبوں سے بنی ہو اس میں تامبے کے پیسے چوپڑ کرنا آپ نے دکھتے کولوں کے اوپر رکھ دینے یہاں پہ تامبہ کشتہ نہیں ہوگا یہ تامبہ کشتہ نہیں ہوگا جب ایک دو طولے کر لے تین طولے کر لے چار طولے کر لے پائیں طولے کر لے جب یہ کر لیں گے پھر آپ نے لینا تضاب شورا تضاب شورا میں یہ پیسے ڈال لیں یہ تضاب شورا سارے کفر کو کھائیے گا یہ تضاب شورا سارے کفر کو کھائیے گا جیسے ہی آپ پانی کے چھیٹے دیں گے سفیاد رنگ کا پوٹر میچے بیٹھ جائے گا پھر اس کو تضاب نہیں کھائے گا اور کوئی اس کو چرک بھی نہیں دے سکتا آپ بولے چرک اس کو کیسے چاہے گا نہیں آپ دے نا پھر میں دیتا ہوں چرک بھی دے دیتا ہوں چلو میں آپ بھائی بھائی ہیں میرے امتی بات کی اس کو چرک صرف بلاوے سے آئے گا مانتے بعد اور یہ سفیاد رنگ کی میٹل ہوگی سو نیارا کرے یہ دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زندہ بات زندہ بات باشا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس خوبصورت بیفل میں بڑے بڑے صاحبان فن بڑے دقیق اور مشکل ترین اور بڑے کارمت مشخے اور وہ کیمیائی فارمولے کیمیائی فارمولے اور فن پارے پیش کر رہے ہیں جی تو یہ جتنے بھی فن پارے اب تک پیش کیے گئے ہیں حقیقت میں یہ اہل فن کے لیے عام طبیب کے بس کی بات نہیں ہے یہ عام بندے سے بنتے بھی نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ کیمیا کے اور سریاز کے جو استاد خیم صاحب اور بابا نعیم عدل صاحب اور یہ ترقیر بھائی تشریف فرمائے ان کی خدمات کو اور ان کے اس وصف زرف کو میں سلام پیش کرتا ہوں تو اس محفل میں ایک ایسا چھوٹا سا نسخہ جو عام طبیب کے لیے بھی بنانا آسان ہے وہ میں پیش کروں گا اور یہ کیلشیم کا خزانہ ہے اور اس وقت حقیقت میں کیلشیم کی بہت زیادہ کمی بالخصوص خواتین میں اور بچوں میں پیش کرتے ہیں اور اس میں لوگ بڑے پریشان ہیں اور کیلشیم کی مصنوعی خوراکیں اور مصنوعی طریقے سے دیرے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ایسا بہترین نسخہ ہے جو عام لوگوں کے لیے بنانا آسان ہے گائے کی ٹانگ کی ہٹی گھٹنے سے ٹکھنے تک پوری ایک طرف سے یہ بند ہو ہڈی کا موہ اور دوسری طرف سے یہ کھلا ہو تو جس طرف سے یہ کھلا ہے اس طرف سے کسی سلائی کے ساتھ اس کے اندر سے گدہ اس کی مخ نکال لیں وہ اچھی طرح نکل جائیں اس کے اوپر سے گوشت بہت شدوبی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں شب یمانی اور صدف مربانی صدف اچھا ذرا عالی قسم کر لیں اور صدف کو اچھی طرح صاف کر لیں میں اس کو صاف کرتا ہوں یہ پتھر کی رگڑائی والی مشین جو ہوتی ہے گرینڈر گرینڈر چھوٹا جو پتھر پتھر کو رگڑتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو صاف کرتا ہوں اور یہ بڑی بہترین اس کی سبائی ہو جاتی ہے اس کو صاف کر کے اس کو بھری پوٹ لیں اور صفوف ہو جائے تو بہتر ہے پرنہ یہ صفوف کے قریب قریب ذرا نیم کو جائے تو موٹا موٹا بھی ہوتا ہے لیکن بھری گو جائے تو بہتر ہے اسی طرح یہ جو ہے شب یمانی اس کو بھی بھری کر رہے ہیں ان دونوں کا صفوف اس ہڈی کے اندر بھر دیں ساری ہڈی بھر جائے تو اس ہڈی کو اوپر سے جو اس کا وہ کھلا ہے نیچے تو ہڈی کا وہ بند ہے جہاں سے کھلا ہے وہاں پر آٹے کے ساتھ یا دال ماش کے آٹے کے ساتھ اس کو اچھی طرح بند کر دیں جب یہ خوشک ہو جائے